اسلام علیکم ڈیو لسنرز پر جمع تھے اور آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد ہماری والدہ بھی آ گئی اور ہمیں باتیں کرتا دیکھ کر بولیں کہ آؤ آج میں تم سب کو تمہارے نانا جان کے ساتھ پیش آئے جنات کے کچھ واقعات سناتی ہوں ہم سب بہن بھائی والدہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور دلچسپی سے سننے لگے تو امی نے کہنا شروع کیا یہ بات پاکستان آزاد ہونے سے تہلے کی ہے جب ہمارے بابا یعنی کہ میرے نانا فتح پورسکری انڈیا میں رہتے تھے اس وقت ان کی عمر بارہ سال تھی ایک روز بابا کون کی والدہ نے آٹا لینے بازار بھیجا بابا نے آٹے کی بوری خریدی اور اسے اٹھایا تو بوری کا وزن زیادہ تھا تو بابا نے سوچا بوری راستے میں جگہ جگہ رکھ کے تھوڑا تھوڑا ٹھوڑا ٹھائر کے چلوں گا بابا نے ایسے ہی کیا دکان سے لینے کے بعد بابا جب جب تھک جاتے بوری رکھ کر سکون لیتے پھر واپس چل پڑتے اسی طرح کرتے کرتے گھر کے راستے میں ایک مسجد آئی بابا نے مسجد کا چب اترا اونچھا دیکھا تو بوری وہیں رکھ دے اور سستانے کی غرصے وہیں بیٹھ گئے مسجد کے چب اترے پر بیٹھنے کے بعد بابا کی نظر مسجد کے سہن میں پڑی جہاں بہت ساری بلیاں گھوم رہی تھی تھوڑی دیر بعد مغرب کی آزان ہو گئی تو بابا کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ مسجد میں کوئی نمازی داخل ہوتا نظر تو نہیں آیا تو مسجد نمازیوں سے کیسے بھر گئی اور ساری بلیاں کہاں غیب ہو گئیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تھا یہاں مسجد میں گھوم رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد جب نماز کا وقت ختم ہوا تو وہاں واپس بلیاں گھومنا شروع ہو گئیں یہ دیکھ کر بابا ڈر گئے اور آٹے کی پوری اٹھا کر جلدی جلدی گھر پہنچے اور اپنی ماں کو سارا واقعہ بتایا تو ان کی ماں بولیں کہ بیٹا وہ جناتوں کی مسجد ہے وہاں جنات رہتے ہیں اور وہیں نماز عدا کرتے ہیں میرے بابا کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ جناتوں کی مسجد کے پاس بیٹھے تھے تو وہ ڈر گئے اور کہنے لگے اممہ میں اب کبھی دوبارہ اس مسجد کے راستے پر نہیں جاؤں گا نانا کا یہ واقعہ سن کے ہمیں بھی بہت حیرت ہوئی تھی کہ انڈیا میں کوئی ایسی مسجد بھی ہے جہاں مسلمان جنات نماز عدا کرتے ہیں خیر امی نے پہلا واقعہ مکمل کیا اور نانا کا دوسرا واقعہ سنانا شروع کیا یہ واقعہ بھی انڈیا کے فتح پور سکری میں پیش آیا تھا بابا کے گھر کا اصول تھا کہ روز شام ان کے گھر روٹیاں بنا کرتی تھیں اور روز ان کے دروازے پر ایک کتہ آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا جب بابا کی والدہ دیا کرتی تھی اور وہ کتہ اپنے حصے کی روٹی لے کر چلا جاتا تھا ایک روز جب امہ روٹیاں بنا رہی تھی تو بابا کی چھوٹی بہن بابا سے کسی بات پر جھگڑنے لگی بابا کی امہ کو بابا پر بہت غصہ آیا کہ بابا اپنی چھوٹی بہن سے کیوں جھگڑ رہے ہیں اس سے میں امہ نے بیلن اٹھا کر بابا کو دے مارا جو کہ بابا کو تو نہیں لگا بابا کے نزدیک جا گرہ بابا کی چھوٹی بہن امہ کے بیلن مارنے والی بات پر بابا کا مزاق اڑانے لگی تو بابا کو اور غصہ آ گیا اور غصے میں بابا نے وہ بیلن اٹھا کر اس کتے کو دے مارا جو روٹی لینے کے لیے آ بیٹھا تھا کتہ درد سے کر راتا ہوا چھیختہ چلاتا وہاں سے بھاگ گیا اور اس رات بابا کی حالت خراب ہو گئی اس رات بابا کی آنکھ اپنے سینے پر بہت زیادہ وزن محسوس کرنے پر کھلی جب بابا کی آنکھ کھلی تو بابا نے دیکھا کہ ان کے سینے پر ایک بہت ہی بیانک قد آور اور خونخار کتہ چڑھ کر بیٹھا ہے جس کی آنکھیں سرخ ہیں اور وہ بابا سے کہنے لگا تو نے میرے بیٹے کو کیوں مارا اس نے تیرا کیا بگاڑا تھا اب میں تجھے بھی جان سے مار دوں گا بابا در کے اٹھ بیٹھے اور زور زور سے رونے لگے بابا کے رونے کی آواز پر ان کے تمام گھر والے جاگ گئے امہ بابا کے پاس آئیں اور بابا سے پوچھا کیا بات ہے تم کیوں اس طرح رو رہے ہو تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا امہ بھی سن کر بہت پریشان ہوئی اب تو یہ سلسلہ چل پڑا ہر رات وہ کتہ آتا اور بابا کے سینے پر چڑھ جاتا اور بابا کو اپنے نوکیلے پنجوں سے زخمی کرتا بابا روتے تڑپتے لیکن وہ نہ ہٹتا اسی طرح دو ہفتے گزر گئے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے اور پھر ایک روز پڑوز سے خاتون آئیں انہیں جب بابا کی کیفیت کا پتہ چلا تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ اسے روحانی بزرگ کو دکھا دیں جو گھر سے تھوڑا سا فاصلے پڑ تھے اور پھر گھر والے بابا کو روحانی بزرگ کے پاس لے گئے جب روحانی بزرگ کے پاس گھر والے بابا کو لے کر پہنچے تو روحانی بزرگ نے بابا کو دیکھ کر بتایا کہ اس نے جس کتے کو مارا تھا وہ جناتوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور جو کتہ روز اس کے سینے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ ان جناتوں کا سردار یعنی زخمی جن کا باپ ہے یہ کہہ کر ان روحانی بزرگ نے بابا کو ایک تعویز پینایا اور کہا کہ آپ ان سب جناتوں اور ان کے قبیلے سے معافی مانگ لیں کیونکہ آپ کی بیٹے نے اس کتے کی بھیس میں جس جن کو مارا تھا وہ زخمی ہے اب تک مارا نہیں تو اگر آپ ان کے قبیلے سے معافی مانگ لیں گے تو یہ آپ کے بچے کی جان کو چھوڑ دیں گے جب بابا کے گھر والوں نے جنات اور ان کے قبیلے سے معافی مانگی تو جنات نے معاف کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ ہم اس بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اس نے ہمارے بچے کو زخمی کیا ہے لیکن روحانی بزرگ کی مدد سے اور ان کے دی ہوئے تعویز سے بابا کی جان بچا لی گئی اور جنات اور ان کے قبیلے نے بابا کو معاف کر دیا اور بابا کی جان ان جناتوں سے چھوڑ گئی جس نرسک سر ہم سب لوگ اپنی زندگی میں ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کے بڑے بڑے نقصانات کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا شاید اسی لئے ہمارے گھروں میں ہمارے سروں پر جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ ہمیں ان سب چیزوں کی نصیت کرتے نظر آتے ہیں کہ کبھی کسی جان بڑ کو ایزہ نہ پہنچاؤ انہیں پتھر نہ مارو بچ کر گزرو ان کا ہو سکے تو خیال کر دو یقیناً بڑوں کی ان نصیتوں میں ہم لوگوں کے لئے بھلائی چھپی ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کو آپ سب کو ان بری چیزوں سے ایسے جناتوں سے محفوظ رکھے اور اپنی امان میں رکھے تو لسنرز کیسی لگی آپ کو میری سٹوری کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگا کرنا نہ بھولئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ